اس کے مخلوق سے محبت پیدا نہیں کرتی وہ آپ کے موں پر دے مال ایسے نمازیوں پر ویل ہے جہنم کا گڑا ہے مجھے تو باتی کے پہلے پر ورفانا لکا ذکر فاللہ نتاریف کین ہم کہتا رشکلی ان اللہ یسلو نبی کسی نے پڑھا ہے وہ بلائی قدیش سے پڑھیں نون ورقلم وما یسترون مانتا بنعمت ربکا بمجنون وینکا لعلا خلق نظیم یہ لعلا خلق نظیم کے ہمارا اگلہ سمیلہ لندن سے ایک شاپ شریک ہوں گے ہزاروی صاحب علامہ داروی صاحب اور لاہور سے ولکا المسقلب کے صدر شریف وہ لاہور سے ہیں سب کو ملے گا وینکا لعلا خلق نظیم یعنی کہ جو اخلاق ہے حضور نے وہ سکھایا ہے جب اس کو چھوڑ کے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی ہیں تو تھی جو اللہ کی روح تھی میں نے اس کو چھوڑ دیا اور میں دائم وائلہ پڑھا ہوں اور چار وجود میں ہمیں دائم ویش cran دیکھ لیا جسمانی وجود اکلی وجود روحانی وجود اخلاقی وجود اس کو پاک کرنا تو مجھے آ گیا اس کو پاک کرنا نہیں آیا اکلی وجود کو پاک کرنا نہیں آیا میرے جو خیالات ہیں میرے جو قائد ہیں میرے نظریات ہیں اس میں باطل نظریات ہیں میں چھوڑنے کو تیارے نہیں میں قرآن کی سننے کو تیارے نہیں میں رسول اللہ اور ان کے صحابہ امام حسین کی جو شہادت ہے اللہ کہتا ہے کہ وَإِبْرَاہِمَ الَّذِي وَفَّا اتنی خوبصورت آیت ہے آپ تنائی بے رات پڑھائی بے پڑھیں آپ کو لطف آجائے کہ ابراہیم کون اللہ گھر ہے کسی بندے کا قول نہیں ہے وَإِبْرَاہِمْ کون اللَّذِي وَفَّا جس نے اللہ سے وفا کا حق ادا کر اور میں کہتا ہوں اگر آئندہ جب میں قرآن آتا ہوتا کبھی آتا ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں وہ چلی حسین کی لنے اللہ باکتا زہد وہ کردار کیا تھا زمین پر انسان دے پترانا چلو خوتیاں رجل یہ میرے لگتے تھے جمشون ہے وہ آتا نہیں چاہتا یو بیتون لرد بہم سجدوں و پیامہ ان اقلاقا میرے رسول کا سلسل اور اللہ سورہ مضمبر پر فرماتا ہے کہ یہ رات کا لگتا جو قرآن پڑھنا ہے یہ سنا جاتا ہے و تحجد بہی نافلت اللگت انہ قرآن الفجر کان مشہودہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں اللہ کا کلام پڑھتے ہیں سنا جاتا ہے اس کے بعد کہہ رہے گیا ہے اور یہاں تک کہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مونج کی بات ہوتی ہے تو وہ حلیہ بھی نہ بناو جس کی اندر سے تکبر پھل کے جب وہ حلیہ بناو گئے اسی وقت کفر ہو جائے گا اللہ سمجھ لینا کپڑے لڑچ پڑھ کے پہلو گئے تو بھی وہ اسمار ہو جائے گا ہم لوگوں نے مسجد میں وہ کر لیا ہے پانچوں پٹھ لی گئے لیکن اثر میں وہ اسبال ہے وہ کس کردار میں تکبر ہے بچے تھے غلام تھے کس نے حضورت کے ذمہ لگایا تھا غلام کی مزیدیہ تھا اتنا پیارا انچے سلوک کی اخلاق کان خلق و حلق قرآن اتنا پیارا اخلاق انچے رکھاتے کیونکہ باپ اور چچا کو پتا چلا کہ ان کے گھر محمد کی گھر ہے اب یہ نبول تداو آلہی تھا ان کی گھر ہے تو وہ آگے کون پر بیٹھ کے اور کہا کہ ہمارا بچہ آپ پاسے آپ ہم سے جو لینا لے لیں دے دیں تو حضور نے یہ نہیں کہا رہی میں دو کروڑے پر ڈوں گا دو سو روڑے پر نہ کچھ نہیں کوئی شرط کوئی شرط ہے بچے کو بلایا گیا ہے بچے کو کہا کون ہے میں کہا ہوں ہیں چچا ہیں جاؤ گے وہ حضور کے ٹانگو سے لے پڑھ گے میں تو نہیں جانگی یہ اخلاق ہے یہ کردار ہے یہ کردار کیا میں نے اور آپ نے کیا ہے میں تو اپنی بھوک کو کھتے کی ذرا پڑھتا ہوں بیٹی کو نہیں پڑھتا جاتا لیکن بھوک کو پڑھتا ہوں مہلداروں کو پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں بچے کام کرنے والے میں بہت بڑا فراؤن یہ تو حضور نے نہیں سکھا ہے کہا مشہور واقعہ میں صرف ریپیٹ کر رہا ہوں سرطاق کی باتیں ریپیٹ کرنے بھی بڑھتا ہوں چار بدماش گروہ کے سرطاق رڑ پڑھیں کہ یہ ہجرہ ایسوال ہم رکھیں گے رڑ پڑھیں کسی سیانے نے کہا کسی سیانے نے کہا کوئی واقعہ دیا کرنا اس کے ملابت پر انہوں نے کہا کل صبح صبح جو پہلا شخص داخل ہوگا وہ جو کہے گا ہم مان جو گے عجیب سے لوگ سے ایک بات کرتے ہیں صبح صبح دیکھا تو حضور تشریف ہے اتفاق سے نعرہ دیکھیں کہا ہے میں تو آپ کو عاشق ہوں نہیں تو جان مال عزت آپ لوگ بچے ہیں ماما میرا خون میرا روم میرا بدن آپ کو فرمان ہے جو بڑھ بات نہیں وہ جو مانتے نہیں ہیں بابے بھی نہیں مانتے ہیں طرح بھی نہیں مانتے ہیں انہوں نے کہا کہا جا صاحب امراضی ہو گئے محمد آگئے صادق آگئے امین آگئے جو کہیں کہ مان جانے ہیں یہ انہوں نے کہا اور ہم کہتے ہیں باب ہی نہ کرو جی دین کی باب ہی کرنے چاہیے محضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکا گیا بچی ریلو رشتے میں بہت کیا ری مالدار حشم نشم پلانا جو بھی لینا لے لو یہ ساری صدی صدی نہ کریں ہمارے بزرگوں پہ آنچ آتے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا بات بات مشہور ہے ایک ہاتھ پر صورج رکھ دو ایک ہاتھ پر چاند بات وہ ہی کروں گا جو کہتا ہے دوسری بات ہی جب وغزو سبیل ساوٹ یہ بھونک والی آواز سے بات کرتے ہو انگوٹ آئیں گے انکر الحسوات الرسول یہ بھونکنے والی آواز جو ہے کھوٹک ہوتی یہ کون کہہ رہا کہ اللہم اللہ کہہ رہا ہے اور ہم دائمہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اور شفیق جرنیل رضبہ بدر میں یا حد میں یا ملہ کہدی آئے بہت سے بدے ہوئے تھے حضرت عباس بھی بدے ہوئے تھے بہت سے بی آئے بہت سے بدہ مزیبانی ان کے سب کراحانی کر آتی ان کے بھی کراحانی کر آتی اب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وقت سوہ نی گرے جو ہوتا رہا ہے انہیں پیار آیا اس وقت سوٹی پر نہیں تو آپ نے ایسے ہی کہا کہ عباس کی کراہت میں دیچائیں گے وہ گئے اور انہوں نے کچھ نہیں کچھ حکم لیئے کوئی وہ بار گئے اور انہوں نے کھول دیا تھوڑے دنے بعد انہوں کی کراہت بند ہوئی تو انہوں نے بلایا ہے کہ سارے باقی آئے آئے کر رہے ہیں کہ اللہ عباس سے آئے کے لیے سٹکل گیا تو لیکن میں نے کھول دیا انہوں نے کہا سب کو کھول دے یا سب کو باندھے میں نے کب کراہ تو کھول دے یہ اگر چولے جلالی ہیں جنرنیل کی بات دیشترین چولے مکہ کے باہر آئے دس ایزار بزیتے چولے اتنے جلالی ہیں کہ ایک لاکھ بندہ ہوئی دیکھے بکتے ہیں دور سے دیکھ رہا ہوگا وہ دیکھنے والا میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جنگ میں جو آتا ہے جسوس دیکھ رہا تھا دیکھ رہا ہوں گے انہوں نے جاکے رپورٹسی مہاں ہوئی جتنے چولے جنرے سارتا تو گیا ہوگئے تو لکھ بندہ اور نور چتے بھی ہے اپنے صحابہ کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں بطور پاتے اتنا ہی ذاتی شئے موجود ہیں تو جس بندہ نے علم اٹھایا تھا وہ پڑھ رہا تھا ال یوم الملحم آج تمہارا قیمہ کرنے کے دلے ہیں اور نپو ٹھیک پڑھا کیوں؟ کتنا عذاب انہوں نے دیا نکالا گھروں سے اپنا ناجد کیا جنگیں اندھوا دیا حضور پر سنا تحضور نے تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیٹے کو دے دو اللہ علم اور اس کو سکھاؤ یہ پڑے ال یوم یوم المرحمہ اللہ علیہ وسلم آجزت اب آپ دیکھیں ان کو کہنے دشت کرتے ہیں اور ڈنٹیوں دشت کرنے ہیں یہ تو کتاب کہنے آپ ہمارے جیسے میں کہتا ہوں ہومیوپیت جائل ہو سکتا ہے ہومیوپیت ہی جائل نہیں ہے ہومیوپیت جائل ہے مسلمان جائل ہو سکتا ہے کتاب تو سکتا ہے کتاب تو بڑی بات ہے ہومیوپیت ہی یہ پرورتگار میرے حضور کے سامنے کیوں تمہیں لینا ہو حضور کی نگاہوں سے مجھے 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 دکھتے ہیں دخت شائر ہو یہ پران تو وہ ہے حضن کا فرمان تو ہے کہ سورة ذمہ کی آیتا ہے دخت شائر ہو میں نمو جنوب اللہ دین آمن ہو جب یہ سنتے ہیں ان کے روم بلٹے کھڑے ہوتے ہیں کیا ہمارے کھڑے ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو قسم دے کہتا ہوں آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں اپنے اپنے معاملات کو ہٹا کے پڑھیں اللہ سے لو لگا کے پڑھیں رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں سے لو لگا کے پڑھیں خدا کی قسم آ کر روم پر کھڑھوں گے آپ نے آنکھوں گے بغیر کوشت ہے تک شہر نوٹن ہو جو لوگ ان کے روم پر کھڑے کیوں نہیں ہے ہم نے اس کو سمجھے ہی ہم نے اس کو لے کے پھوکے مالی میں سمجھے گئے یہ سمجھے گئے یہ سمجھے گئے صلی اللہ علیہ السلام ہے ابھی سنتے ہیں جو میں نے تجھے پر نازل کیا ہے تو پر نازل کیا ہے بھر آج کسیر ان کے آنکھوں میں آنسوں کی لڑی لَدھ جادہاں کیا لگتی ہیں مرے آج بھی عربیوں کے آج کی جو رہے ہیں وہ اچھے نہیں میں یہ نہیں کہتا بہت ڈندے ہیں کیونکہ حضورت ساتھ کرنے ستاکر آج باتی اچھے نہیں نہیں رہے لیکن پھر بھی یہ پریکٹیکل بتا رہا ہوں کہ دوں بندے اگر وہاں لڑ پڑے جوتے اٹھا لے ہیں ڈنڈے اٹھا لے ہیں سر پھڑنے کو تیار ہوتے ہیں بیچ میں سے کون میں سے ایک بندہ کہہ دے صلی اللہ کے طریقے پر صلاح دیو خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے تھنڈے ہوتے ہیں جیسے یہ پتری جنل 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 معاملہ تھائی نہیں تھائی نہیں اور میں نے ایران نے دیکھا جا کے میں امام قومنی ایران مسیح نے بجھے تھا تو میں نے وہاں بھی دیکھا ہے کہ آپ جتنے مرز ہی مجھے جو ہی نہیں جتنے مرز یہاں بھی ہوتے ہیں آپ سے بھی کہہ دیں بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کسہ پاک ہے کسہ پاک ہے یہ ٹیکٹیکل ہے یہ عزت ہے میرے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے اللہ نے جب آنا کہ میں نے ورفاہنا لگا ذکر قرآن کی عزت کس کی ہوتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لابے جواب کس کی عزت ہوئی ہے ہمیں کیا سکھا کے لئے رات پر سو تو نیز بھی بہت ایک قرآن کہتا ہے تو کہا اللہم بیس میں کا اموت و واہیا پر اردگار تیرے نام سے مرتا ہوں تیرے نام سے جیوں گا تو اور جب صبح اٹھتا تو کہتا الحمدللہ اللہ اللہی احیانی بادہ ماں اماتنی و علیہ وسلم پر اردگار ترہ شکریہ کہ تُو انہوں نے میری موت کے بعد مجھے زندہ کر لیا اور تیرے پاس ہی میں آنا سوال 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 یوم نظیم یوم یقوم الناس سے رب بلادہ نیم یا انہوں نے مدصر پہنے پڑایا ہمارے رب کا حکم ترکے جائیں توڑا سا بھی جائیں تو آتا ہے ذرنی و من خلق تو بیدہ کہ ایسی یہ ہے جیسے میں خاتمانی صرف لڑ پڑے تو تیسا بندہ ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں ہوتے ہیں ڈاکٹر ہوتے ہیں ایسی چاہیے یہ وہ ساتھ ہے ذرمی ہٹ گئئے یہ میں گو ومن خلق تو بہیدہ یہ جس کو میں نے تنہا پہدا ہو تو اس کو اور مجھے چھوڑ دی ذرمی ومن خلق تو بہیدہ و جالتو لہو مالا محمدودہ میں نے اس کو مال دیا بے شمار نعمت ہو و بنین شہودا میں نے اس کو بیٹے دی یعنی فوج دی و مہتن لہو تنہیدہ پھر تب سے لڑتا کہ میرے پاس بڑی دولت ہو جائے اور ہو جائے کیوں اس کو میری آیات شروع ہو گیا آج ہم میں سے خریت کو اللہ کی آیات شروع ہو گیا ہم مانتے ہیں لیکن حمل نہیں کرتا ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں کو رشتے ہیں حمل نہیں کرتا نوم بلکرہ مائز مجنون کون ہے کون ہے دماغ پھرا اے ان کو تلہ جیسے اے ان کا مطلب ہے اللہ کی قابلہ میں تو ہونی ہے میں پیدا ہوں چھپن سالے کا ہوگا مجھے لوگتا ہے کل میں کچھ میں پڑھ رہا ہوں کل ایسا لگتا ہے اور جب مروں گا ایسا لگتا ہے یاد چھوڑا جاسی کیک یایو المزم پڑھتے جائے زرنی والمکزرین علی نعمت ومہ ہلہن قلیلہ اللہ دیر دیر دیرہا ہے یہ مت سمجھیں کسی کے پاس ایسا لگتا ہے ہدایت کے بغیر رسول اللہ کی محبت کے بغیر امام حسن علی اور بیویاں اور صحابہ کی محبت کے بغیر جہل ہے وہ دنگر ہے وہ مرے گا اللہ بھی کس نے پڑا اللہ نے تم پر ہے نبی کا آنا اللہ کا ہم پر حسان ہے اور وہ آئے تو وہ اللہ کو حکم مناؤ وہ نبی جو کہتا ہے کہ جنگ میں اگر لڑتے وقت تو کوئی بندہ آپ کی تلوار کے نیچے آ جائے اور وہ کہے کہ جار میں پتہ ہی نہیں چند دیکھئے اب لڑا تھا بندوں کو مار رہا تھا ابھی کہہ رہا ہے میں پتہ ہی نہیں قرآن کی آئت پسجنوں کا چند دیکھئے ہو تو اس کو اللہ کہتا ہے رسول اللہ عزیز پانس سے کہ اس کو چھوڑ دو مارو نہیں اس کو اس کی سممہ اب لکھو اگر لڑا تھا چھوڑ کے آؤ تاکہ یہ سمجھے کہتے ہیں اور اس کے بعد اگر لڑا تھا اگر لڑا تھا کیوں کوئی جنگ میں جرنال کرتا ہے وہ سے کہتا پھڑے گئے ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ مہر قرآن یہ سے آپ کسی میں تم سلطہ دل برشہ پر آسل یہ تعلیم نہیں مارسل بڑی میرے بانی مارسل 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 لیکن کوئی بات نہیں ہم نے وہ آیت پڑھی ہے کہ کیا ہے جی ولی ولی ہم ہر چگہ پڑھتے ہیں لیکن یہ نہیں پڑھتے ختم کرتا ہوں یہ پہ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پڑھی ہو سجدوں میں پڑھے رہنا یہ بادت نہیں ہوتی اور علامہ اکبال پر آئے یہ عمل کی یہ عمل کی نہیں یہ عمل کی یہ ہو میرا کام درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا لیکن ہم کی جو میں نے لقب سوچا جب کلم کاروان کلم کاروان کی طرح سیند دینا چاہتے ہیں وہ مقبر قرآن قرآن کی تکبیر قرآن کاروان مقبر 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 سارے اقتران سارے اقتران سارے اقتران سارے اقتران عام طور سے آپ ناتیں سنتے ہیں غزلیاں نواز میرے پاس نات ہے آزاد نواز جن سے پہلے بات آتا ہوتا ہوتا ہوں جن دوستوں کو یہ نہیں مطمئن بلوک صاحب نے پڑھا سارے اقتران عزنے گاہ مصطفیٰ پینان بکیر یہ یہ روائی آپ کو اقبال کی کسی کتاب میں نہیں ملے کیوں یہ بڑا دلچسک بات کیا ہے ایک صاحب تھے اقبال کی چونکہ جو بیٹھا تھی وہ بہت مشہور تھی لوگ ان کو ملنے آیا کرتے تھے روزانہ ایک صاحب سے اقبال کے پاس آتے تھے اقبال کا خلام سنتے تھے اور وہ صاحب روٹے رہتے تھے پھر فرمائش کرتے تھے کہ بھر ربائی سنائی اقبال سناتے تھے وہ صاحب روتے جاتے تھے کچھ دیر بعد اٹھ چلے جاتے پھر آئے پھر آئے اتنی دفعہ آئے وہ اور اتنی دفعہ انہوں نے فرمائش کی کہ اقبال نے کہا اچھا یہ ربائی تمہاری ہوگی ملکو واقع ہے ان صاحب نے کہا بہت شکریہ میرے لئے یہ دونوں جان کی نعمت ہے اور وہ لے کے چلے گئے اقبال کا ارادہ یہ تھا کہ آنے والی جو ارمغان اجاز کا فارسی حصہ ہے اس میں اسے شامل کریں گے وہ لکھ کے رکھ چکے تھے اور تیہ تھا لیکن چکے وہ اقبال تھے جب انہوں نے دے دی یہ ربائی تو دے دی اور وہ صاحب غالبا انہ کا نام محمد رمضان ہے دیرہ وازی خان کے کسی قبرستان میں دفن ہے اور ان کے لوحے مزار پر یہ روائی لکھ ہوئی اب میری جو نظم ہے وہ اس کا عنوان ہے تھرٹی ون گن سلوٹ اب بارہ ربی لیول آئے گی تو ہماری قوم کو یہ طرف حاصل ہے کہ ہم سب سے بڑا عزاز صبح سوہ جو اکتیس کوپوں کی سلامی بھمیرائی کے احساس تھا اور عجیب اتفاق یہ جو سب کہ میری اس نظم اکتیس ہی لائن ہیں شاعر کبھی یہ کوشش نہیں کرتا کہ اتنا اتنا بس وہ ہو گیا اور اس نے پھر کلم رہ رہ جب میں لائن ہنگ نہیں ہو ایک گھن گراج سن کر دل دہل گیا میرا میں نے جھان کر دیکھا ایک طرف دھوا ساتھ اور وقفے وقفے سے ایک پرشکو گولا توک داغ دیتی جی گھن گراج گراج گھن گھن دل دہل رہا تھا پر لطف پا رہا تھا میں ایک عجیب منظر تھا ایک عجیب راحت کی دل بفور نعمت سے بلیوں چلتا تھا توک کا ہر ایک گولا گھن گراج کے کہتا تھا پسل گل کی آمد ہے اور ہم غن گراج کے کہتے ہیں ایک دو نہیں پورے تیس سے بھی ایک بڑھ کر توک کے دھماقوں کی گھن گراج میں کہتے ہیں گھن گراج میں کہتے ہیں یا نبی خوشا آمد توک چی کی قسمت پر رشک آ گیا مجھ کو جس نے جوش میں آ کر ایک دو نہیں پورے تیس سے بھی ایک بڑھ کر باہر یہ کہا ہوگا یا نبی خوشا آمد یا نبی خوشا آمد 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 صاحب کے اشارے ہو رہے تھے میں نے محاذب بھی کی ہے اور مقالا بھی نہیں سنن سکتا ملاد کی تیس 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 ہوتل میں وہاں سے ٹریفیک میں فس جتنا جلدی پہنچ سا پہنچا ملک صاحب کی مقالا سننے کی ہم سب دوست اسلام آباد کے پیٹ فارم سے جو محبت کا پیغام کھلانے میں ہمیشہ پتھا رہتے ہیں ضرورت ہی سمجھ کی ہے ایک بڑا سٹیج ایک ایک اکٹویسٹ کے طور پہ بنی جون پہ ہم بھی لگاتے ہوگی ہیں تو تمام تشیعی وں کتا کے لوگ ہیں تو یہاں کے مقامی لوگ ہیں ایک ماضی میں انسپیکٹر صفید شاہ تھے صفید شاہ تھے سار یہ لوگ بنی جو ریائیٹی ہے مقابل انہی کے ساتھ بہت بڑا ایک سامہ ہوتا ہے لوگوں کے سامنے ہم کلچر کو جب ڈیفائن کرتے ہیں ملاد کی ہسٹری یا ریزن دلوشوں سے جو خلاج عقیدت مالی بابتے ہیں جگین جانی ہے کہ تمام مذاہب لوگ پاکستان میں اس کی اپنے پہیش سے جو کرمان لوگ ہیں میں سکتے ہیں تو شبیل تصمی نظر کیا اٹھ میں اپنا عملی گزہر ایک نمونا ضرور پیش گئی تو راستے پر ریڈیو میں ہون تھا تو یہ اپنا سی واقعہ جو ہوا ضرور سوچ رہی کہ این ملاد کی اور این ہاٹ گیز کی جنہوں میں یہ ایک مظلوم سازش اور پریزیڈنٹ کے بورم پر یہ حرکت کی ہے اب اس کے رجعہ مل گئے ہمارا دارش و طبقہ ہمارے تعلیم یا ہمارے خرید کے لوگ اس کے ذر کیا کنٹیویشن پیٹا ہمیشہ سے کمی ناروے میں کمی سویڈن میں کمی فرانس میں کمی 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 کارز ہمارے ایسی کوہین عبیس ہیتے اور ہمارے اپنے عرض پاک ہیتے بڑھ 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 عمومی طور پہ میں ہمیشہ تجیز رکھا کرتا ہوں کہ ہمارا قومی جدیتی کا یہ کائی پاک ہے اس میں ہمیشہ کچھ لوگوں کے اطلافات اس پلیٹ فارم سے ہو کر بھی رہی میں ہمیشہ وقیر بن کر اپنے کی نفی کرنے کی کوشش کیا میں ان کا مقالمے کی پزاہ میں اپنے نفتہ نظر کی پزاہ میں لفتہ باتیں کی جاتے تاریخ کے طالب میں تقریب سمٹائز دیں بہرحال بیانیاں ہوتا تاریخ کی فیکٹری تیں مجھے کچھ آج اسے واقع کے حوالہ دینا ہوں کہ کبھی یہ میرا نقص سوچ والا کبھی پہلے نہیں گا میں سوچ تاریخ بھی سالداریٹی کا جو آج تاریخ کی ہے مجھے طرف ہم سب کسی ساری کاؤشن کو ہمیشہ بڑھاتے رہیں گے کبھی بھی یہ نہ سوچ کہ یہ پلیٹ فارم بسانی ایشیو میں ہے یا بزرین تقریب کے حوالے سے یا قائد کے حوالے سے ہمیشہ ہر کرنا ہر انسان کو اپنے اس بیانی کے حوالے سے جو 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 ڈیلیور ہو گا بظاہر ہے یہ آپ تک جو کہیں سے پہنچ ہے ہم نے کو صحیح کی نہیں ہے تو آج جدید دور میں بچوں کے پاس ہمارے اکابرین کے بیانیت رہا نہیں تھے آپ بڑے بڑے انسٹیوشن سے پڑھ کے آتے ہیں وہ ہی اتفاق سے ہمارے قرآن ہمارے بیروکریٹر ہمارے زمین ہیں جب ان کی تربیت کے اندر ہماری اسلام ازیشن ہماری جو بات تھی اسلام سے مراز پائی تھی اس فلسفے میں ہمیں وہ رکھ تیار کرنا ہے جس سپریم بیلیور پاکستان پر تیار ہونا مراز کے اس مہینے میں جتنی زیادہ یک سوڑڈرٹی پی ہو سکتی ہے وہ ضروری نہیں کہ کوئی اجتماعی کار کسی سرکاری کار کار اپنے اپنے حسن شما فروضہ کر ہمارے پاکستان کا پر گھروں میں چودہ گز کو لیراتی ہیں تو بلاد کی جنگے گھروں پہ لگانے چاہیے چراغ گھروں میں بلکار تقسیم کرنا چاہیے یہ وہ ایک رویہ ہے جو ہمارے بوشنے کی اکاسی اور اس دن کی جس وقت سے ہمارے قدار کو جویدہ اور جاگر کرنے میں مدلگار سکتا بارن میں دونوں مقررین مکالہ ان کو حدیہ تبلیغ پیش کرتا ہوں لیکن یہ لفظ یہ ادائی آج مقت جیسے پرگیم چل رہی ہیں ان وامن میں بہت کلیر لوگ ضرور ہیں کلیر کو ہم نے کثیر بڑھا ہے یہ ہمارا استوائی کوشش ہوں کا پیدا آگے میرا آئیڈیا نہیں تھا میں مجھے پرسکون مدلہ سے بیٹھا تھا میرے مرشد کی خواہش سکتا تھنکس نبی مولا روم سے اپنا آخر نتال پیش کریں گے پھر ہمیں غزل سنیں گے جناب شہزاد آنف صدیق آج 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 کریں گے آج سایہ دراز اگرچہ دیوان لمحہ سایہ ڈالتی ہے بعض گردت سوئے ہو آن سایہ بعض لیکن وہ سایہ پھر اس کی طرف لوگتا ہے یعنی جب سورج نکلتا ہے تو سایہ لمحہ ہوتا ہے پہر میں پھر چھوٹا ہو جاتا ہے پھر شام پھر نکلتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ این جہاں ہم اس کو یہ دنیا ایک پہاڑ ہے اور ہمارا پھر آواز سورج ماہ آیت ندا حارا صدا آوازوں کی گھون ہی ہماری طرف لوٹتی ہے یعنی مولانا نے یہ جزائے عمل کو دو مثالوں سے سمجھایا ہے کہ گناہگار کا عمل جو ہے سورج جزائے اس کی طرف لوٹتا ہے جو جیسا عمل کرتا ہے وہ اسی طرح تو سلح ملتا ہے زا کے عشق مردہ پائندہ نہیں نسیتا ہے اس لیے کہ مردوں سے عشق پائدار نہیں ہے چونکہ مردہ سوے ماہ پائندہ نہیں نسیتا ہے اس لیے کہ مردہ ہماری طرف واپس آنے والا نہیں ہے یعنی جو آنی اشیاں ہیں ان کا عشق پائندہ نہیں رہتا ہے عشق زندہ در روان و در بسر زندہ کا عشق روح اور آنکھ باتین و ظاہر میں ہر دمیں باشد و اونچہ تازہ تر ہر وقت اونچہ سے بھی زیادہ تازہ تر یعنی جائے یہ قیون کا عشق ہو وہ ہمیشہ کے لیے پائندہ مند رہتا ہے عشق آن زندہ جن کی باقی آسیاں اس زندہ کا عشق افیار جو صدا رہنے والا ہے وز شراب جان فضائیت سابدیت اور جان فضائیت شراب سے بلے سہراب کرتا ہے عشق آن بگلنی کے جملہ انبیاء کہ اس کا عشق افیار کر کے تمام نبیوں نے یافتند از عشق بھو کاروں کیا اس کے عشق سے عزت و شرق پایا میں نے تو خیلت پہن نہیں ہے کہ میں نے اسرار میں تین سٹیجز دیان کیلئے قرآن کے حوالے سے کہ ایک کی جو ہے نفس اممارہ ہے نفس لغوامہ ہے اور نفس مطمئنہ ہے کہ نفس اممارہ تو برائی کی طرف ہی ہر وقت راغیب کرتا ہے اور لغوامہ کبھی اچھائی کبھی برائی ہے اور عشق مطمئنہ جو ہے وہ تو کبھی برائی کرتا ہی مجھے تو حبی کرنسل صلی اللہ علیہ وسلم فرم دیکھیں نبوت میں وہاں تو یہ دو پہلے نہیں ہیں نفس مطمئنہ ہی ہے اور وہاں پہ کیا ہے وہاں بھی تین سٹیجز ہیں پہلے تجارت ہے پھر دعوت و تبلیغ ہے پھر شہنشائیت ہے تو یہاں ہمارے جو تجارت کا جو میار ہے میں ایک تھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں جب چودری شجاہ صاحب ریلوے کے انشٹر ہو جائے مجھے پاس انٹیلیاں اور کچھ اور بھی تھی انشٹریاں تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ریلوے کی طرف سے ویلکم کریں گے خیر میں چلا جاؤں چلا جاؤں چلا جاؤں ٹھائی ٹھائی انہوں نے کہا کھائیں میں تو خیر پھر صبح انہوں نے کہا کہ آپ جسمیلی میں آگئے ہیں تو خیر میں ہوا سوہ سوہ چلا گیا وہاں منشتریاں انٹیلیر کا گئی اسسٹنٹ بیٹھا تھا کیونکہ نیمہ کی مخطرہ جہاں ٹائپ چیز تھی میں سلام کر کے بیٹھ لیا اب ہم دونوں کے لعاوہ کوئی نہیں تھا اس نے اپنی مارکٹنگ شروع انہوں نے کہا باہمدہ خشکی بھی ہے باہمدہ خشکی بھائی باہمدہ خشکی بھائی باہمدہ خشکی بھائی باہمدہ خشکی بہت ساری بیماریاں مجھے بتا ہاتھ میں چکر کھنکا گا 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 ہے تو میں ان پکھنک ہوں سایرکیل میں اس سے پوچھتا ہے کونکہ مجھے ہونے باہمدہ انگوں کو باہمدہ جی میں نے اس کو ہستہ سے کہ میں دکھتی دیریکٹر جنرل ہوں سان جی تس سی جو بیٹی godt ٹھیک ہو سان جی تو نے تو کوئی پراس نئے سان جی تو کوئی بس عام کریں میں نے کہا ساری قیماریاں تے بہو جی سن تے سن کی تبتی پڑھی کبھتی یہ بیٹ جی رہا ہے موسیقی 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 محمد کی باتیں محمد کی صیرت موسیقی 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 سرطن نبی کے اہم جو پہلو کے اہم روشنی ڈالی اللہ تعالیٰ ان کے علمیں وزید اضافہ کر رہے دونوں مبارک بات کر رہے ہیں اس کے بعد جناب ڈاکٹر مرتضا ابوغل صاحب نے بڑا خوبصورت انداز میں ایک خریف اور ایک علمی مفتگو قرآن کی زبان سے ہمیں ہمارے دنوں کو منور کیا یقین ہے یہ وہ باتیں کر رہے تھے کہ جس طرح قرآن ایک انسان کو کس طرح مخابر قرآن بندے کو کس طرح بات کرتے ہیں ہم تو پڑھتے نہیں نہ پڑھیں جس طرح ڈاکسہ بڑھتے ہیں انداز میں ہمیں بتا رہے تھے کہ قرآن کیسے باتیں کرتا ہے بندے سے یعنی رب العالمین جو مقدس جو کتاب پندرہ سو سال پہلے سرکارے تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اگر پر اصاری دیکھتے ہیں یہ کتنی بلیغ اور کتنے خوبصورت انداز میں انسانیت کو بھی مخاطب کرتی ہے اور ہر پہلو کا ایتا کرتی ہے کہ کیسے ڈاکسہ بڑھتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں انہوں نے بس و فکری اور علوی برطبو سے ہم سب کو ماشاءاللہ مرود کیا بردو برطبو کیا یقین ہم دل کرتا تھا کہ یہ برطبو وزید لمبی کریں مبارک بار کی مستقی اس کے لئے ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں شہر بزم قرآن قلب قرآن ماشاءاللہ بڑی اچھی دارت میں نے پڑی تمام دوستوں نے ماشاءاللہ برات احطہ کیا میں مختصر ہی انداز میں آپ سب کا شکر بزاروں اور مجھے یہاں ڈاک سب موقع دے دیتے ہیں کبھی کبھی آنے کا تو ایک طالب انداز میں کی حصیت سے میں آکے مخاطب ہوں اور یقین ہے ایک طالب انداز میں کی حصیت سے یہاں سے بہت کچھ سیکھ کے جاتا ہوں میں ممان صاحب بیٹھے ہیں سارے جوہ بھی دوست ہیں ماشاءاللہ ساری بڑی انداز میں آتا ہے تو یقین ہے میں یہاں سے سیکھنے آتا ہوں یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ مجھے یہاں پٹھا دیتے ہیں یہ ان کی شخصہ ہے میں حضر طالب ہوں یہاں آتا ہوں بہت شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے انشاءاللہ مراتات ہوگے بہت شکر ہے